نمشکار آداب سشی اکال دوستوں پہلے تو میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہوں گا تھوڑا کام میں بیزی ہونے کے وجہ سے اتنے سمجھ تک میں نئی کہانی نہیں لا پایا پر اپنی سٹوریز کو ریگلرلی پبلش کرنے کے لیے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں تو اسی کے ساتھ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں آپ سب نے کینیتھ اینڈرسن جیم کاؤبیٹ یا جان ہینڈری پیٹرسن کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن آج میں جس لیکھک اور شکاری کی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن آشوست رہیں جتنے اچھے سے یہ جنگل کو سمجھتے تھے وہ ان کی ایک ماتر کتاب میں بھکو بھی دکھتا ہے ان کا نام ہے ہیوگ ایلن ہیوگ ایک پریڈیشر تھے اور وشوید کے بعد کہیں سکون سے رہنے کی تلاش انہیں بھارت لے آئی بھارت میں انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیٹ مندی کھڑا نام کی جگہ میں خریدا جو مدی پردیش میں بڑھتی ہے اور اس اسٹیٹ کو یہ اور ان کی بہن مل کر چلاتے تھے یہ اسٹیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کے چاروں کونوں میں کچھ گاؤں پڑھتے تھے اور اس اسٹیٹ میں بہت سے کھیت کھلیان اور جنگل بھی پڑھتے تھے تو بات ان دنوں کی ہے جب بھارت میں جنگلوں اور جانوروں کی بہت آیت تھی اور یہ جنگل بھی جانوروں سے بڑھے پڑھے تھے جنگلوں کے بارے میں ہم شہر میں رہنے والے لوگوں کو اکثر ایک بات ستاتی رہتی ہے کہ کہیں یہ جانور یا کہیں وہ جانور ہمیں مار نہ دے یا کبھی باغ یا کوئی تیندوہ ہمیں مار کے کھانا ڈالے اور یہ سب ہم شہری لوگوں کے لئے جائز سوال بھی ہیں ہیوک کو ان جنگلوں میں صبح شام بنا بندوق کے اور ہاتھ میں بس ایک چھڑی لیے گھومتے دیکھ یہی سوال ہیوک کے دوست بھی ان سے اکثر پوچھا کرتے تھے کیا ہوگا اگر باغ ایک دم سامنے آ جائے اور حملہ کر دے تب کیا کروگے ہیوک کو ان سوالوں سے اچمبہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باغ اتنا شرمیلہ جانور ہوتا ہے اور ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ باغ آپ کو جنگل میں ایک دم سامنے چلتا ہوا مل جائے کئی سالوں میں بھی ہیوک کو کبھی باغ ایسے ہی جنگل میں چلتا ہوا نہیں ملا پر وہ ایک موقع جسے لاکھوں میں ایک بار بولا جاتا ہے ہیوک کی زندگی میں بھی آخر کار آ ہی گیا ایک دن شام کے وقت ہیوک کو ان کی بہن یاد دلاتی ہے کہ ان کا ماس کا مرنڈار کافی کھالی ہو گیا اور جلدی ان کو ضرورت پڑے گی اور اسی کے ساتھ ان کے پاس کے جنگل سے مور کی آواز آنی شروع ہوئی دن ڈھلنے میں تھوڑا ٹائم تھا تو انہوں نے سوچا کہ جلدی سے کسی مور کو مارنے کی کوشش کی جائے اسی سوچ کے ساتھ ساتھ میں ایک بارہ بور کی شاٹگن کو لے کر وہ جنگل کی طرف نکل دیئے ان کے نکلتے ہی بادل بھی گرجنے شروع ہو جاتے ہیں جس کا مطلب انہیں جلدی ہی واپس آنا پڑے گا بارش اور اندھیرے سے پہلے کافی ٹائم تک انہیں کچھ نہ ملنے پر یہ ایک سوکے ریتیلے نالے میں گھج جاتے ہیں ریت پر چلنا آپ کے قدموں کی آواز کو دبا دیتا ہے اور اس سے جانوروں کا پیچھا کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن جنگل آج بہت ہی شان تھا دیرے دیرے چلتے ہوئے ایک موڑ پر ان کے قدم اچانک رک گئے اور آنکھیں اسی نالے میں ایک آرام کرتے تیندوے پر پڑ گئی کافی دیر دیکھنے کے بعد انہیں حساس ہوا کہ تیندوہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس کا سر آسمان کی طرف مڑا ہوا تھا اور سانس بھی نہیں چل رہی تھی وہ مر چکا تھا اور تھوڑا سا کھایا بھی جا چکا تھا نالے میں تھوڑی دور اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کیتل کے بھی تھوڑی سے افشیش پڑے ہوئے تھے اور دونوں جانوروں کو مرے لگ بھگ دو دن ہو چکے تھے اور کچھ ہی دوری پر ایک بڑا سا جنگلی سور بھی مرا پڑا تھا اس کے دانت میں بہت سا خون لگا تھا پر اس ور تھوڑی ہی دیر پہلے مارا گیا تھا جنگل میں کھلے میں تین مرے پڑے جانور اور کسی گدھ کوئے یا لومڑی کا آس پاس نہ ہونا جنگل کا ایک دم شانت ہونا یہ سب انہیں اب اچھے سے سمجھ آ گیا یہ سب بھاگ کا کام تھا اور بھاگ کہیں آس پاس ہی تھا بھاگ کے شکار کے اتنے پاس خود کو پا کر اس کتنناک جگہ سے وہ سیدھا نالے کے کونے سے اوپر جھاڑیوں میں چڑ گئے شام کا چھے بجے کا سمجھ جو کی بھاگ کے مارے ہوئے شکار پر واپس آنے کا سمجھ بھی ہوتا ہے اور ان کا شکار کے اتنے پاس ہونے کا خیال ان کو تھوڑا وچلت کر دیتا ہے اور اسی پل ایک بھاگ ان سے ماتر پانچ کچھ کی دوری پر جھاڑیوں میں سے نکل کر ان کے پاس سے بینا ان کی طرف ایک بار بھی دیکھے آگے بڑھ جاتی ہے ایک دم اچمبے سے ہوئی اس چھوٹی سی حرکت بھاگ ان کا دھیان ان کی طرف کھینستی ہے بھاگ ان کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ پل بعد واپس اپنے راستے پرنالے کی طرف چل دیتی ہے اس بھاگ ان کی ٹانگ تھوڑی زکمی تھی اور وہ درد میں تھی بھاگ ان جیسے ہی اگلے موڑ پر ان کی نظر سے دور ہوئی انہوں نے سوچا کی کیوں نہ اس بھاگ ان کا شکار کر دیا جائے اور اس کو اس کی درد سے نجات دلوا دی جائے بھاگ ان پاس میں ایک پانی کے گڑھے کے پاس جا رہی تھی ہیوگ جلدی سے نالے کی اوپر والی طرف سے بھاگ ان سے پہلے پانی کے پاس پہنچنے کا سوچتے ہیں بھاگ ان سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ یہ اپنے ساتھ شوٹ گن ہی لائے ہیں اور اس میں گولیاں بھی چھرے دار ہیں جو کی زارہ سے زارہ کچھ پکشیوں کو ہی مارنے کے کام آ سکتی ہیں پر ان کے پاس بس ایک گولی تھی جو بھاگ کے لئے استعمال کی جا سکتی تھی گولی بدلنے کے لئے انہوں نے گولیوں کے ڈبے میں ڈھوننا شروع کیا اور اسی وقت بھاگ ان ان کی دائیں اور کی جھاڑیوں سے کان کے پردے فارد دینے والی دہاروں کے ساتھ باہر نکل دیئے اور ان کے سامنے قریباً چالیس فٹ دور آ کر حملے کے لئے تیار زمین سے سٹھ کر دہارتی رہتی ہے یہ ہوتے ہی ہک کے ہاتھ سے وہ گولی نیچے گر گئی یہ گولی کا گرنا ہی ان کے اس دن جان بچا دیتا ہے گولی کا گرنا جان کیسے بچا سکتا ہے یہ سوچ رہے ہیں نا آپ تو بنے رہیے میرے ساتھ اس دل دہلا دینے والی کہانی میں اس حملے سے سن رہ گئے ہک کو کچھ پہل بعد احساس ہوا کہ ان کے سامنے کوئی باگن نہیں تھی بلکہ ایک وشال باگ تھا جو کہ ان کو مارنے کے لئے پورا تیار تھا ان کی شارٹکن میں ابھی بھی ایک گولی تھی جو ویسے تو پکشیوں کو مارنے کے لئے ہوتی ہے پر اتنی پاس سے یہ باگ کا کافی نقصان کر سکتی تھی ان کا یہ سوچنا اگلے ہی پل گلت ثابت ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ باگ کے تھوڑا پیچھے ہی ایک پیڑ کے نیچے باگن بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اگر یہ باگ کو اس ایک ماتر گولی سے مار بھی دے دے تو باگن سے بچنا بلکل مشکل تھا یہ دیرے دیرے پیچھے بڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ جھاڑیوں سے نکل جنگل میں پہنچ جائیں جہاں انہیں زیادہ سرکشہ مل سکے باگن کو اپنے آتم وشواس کی مثال دینے کے لئے باگ ہر پل اور اتیجت ہوتا جا رہا تھا اور باگ کی دہار دانت اور شریر کی حرکتوں سے ہگ جان گئے تھے کہ کسی بھی پل باگ حملہ کر سکتا ہے یہ چوہے بلی کا کھیل کچھ سمیت تک چلتا رہا لیکن کئی بار مدد ایسی چیز سے مل جاتی ہے جس کی آپ سپنے میں بھی کلپنا نہیں کر سکتے جب ہگمیت کو کھو ہی دینے والے تھے تب ایک دم سے بادلوں سے بہت ہی تیز آواز کے ساتھ بجلی کی ایک دھار بلکل باگ اور ہگ کے پاس ایک پیڑ پر گرتی ہے یہ باگ کو کچھ پل کے لئے بھرمت کر دیتی ہے اور ساتھ میں ہی زور سے بارش بھی شروع ہو جاتی ہے اس بجلی اور بارش نے باگ کا ہنسلہ توڑ دیا اور وہ باگن کے ساتھ بارش سے بچنے کے لئے کسی آشرے کی طرف نکل جاتا ہے گولی سے لے کر بجلی تک نالے میں پہلے باگن کے ملنے سے لے کر ان کے ہاتھ سے گولی چھوٹنے تک ان کی قسمت نے ان کا پورا پورا آج ساتھ دیا بچ گئے وہ اس دن اور رہی اس نالے کی بات تو نالے کی گھٹنائیں اس طرح رہی ہوں گی تیندوے نے چیتل کو مارا ہوگا وہ باگ باگن کا جوڑا وہاں پہنچ گیا اپنے شکار سے دور نہ ہٹنے کے قارن باگ نے باگن کو پرباہوت کرنے کے لئے تیندوے کو مار گرائے ہوگا دو دن بعد باگ نے جنگلی سور کو مارنے کی کوشش کی ہوگی جو اس اکیلے کے لئے مشکل ثابت ہوا تو باگن نے باگ کا ساتھ دیا ہوگا جس میں ایک ہی اسے سور کے دانت سے چوٹ لگ گئی ہوگی تو اس طرح ہوا ہیوگ کا سامنا جنگل میں ایک باگ کے ساتھ جس انہوں نے اپنی بھاشا میں دی آر چینس کا نام دیا اگر آپ ہیوگ ایلن کی اور کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب دی لونلی ٹائگر ضرور پڑھیں جلد ہی میں اور کہانیوں کے ساتھ آپ سے ضرور ملوں گا پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ آپ اگلی کہانی کس کی سننا چاہیں گے جم کوبیٹ یا کینیت آنڈرسن دنیا واد